عدد نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیل مسترد سات سال قید کی سزا برقرار ایڈیشنل سیشن جج افضل مجھوکہ نے دس سفات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا سیکشن چار سو چھبیس قابل زمانت لیکن مجرم زمانت کا حق دار نہیں بشرا بی بی کا خاتون ہونا بھی سزا موت تلی اور زمانت پر رہائے کا جواز نہیں تفصیلی فیصلے میں فراڈ شادیوں سے متعلق متعدد عدالتی فیصلوں کا بھی حوالہ رباسال تین پروری کو دارت نے سابق حکمران جوڑے کو سات سات قید کی سزا سنائی تھی موتل نہیں ہوئی اس کو ہم لوگ انشاءاللہ و تعالی ہائی کورٹ میں اپنے بکلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے ہمارے جتنے حسیران قید میں ہیں ان کی رہائی تک اور چارجز ختم ہونے در کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیز کسی کے ساتھ نہیں ہوگی تحریک انصاف کا عدد نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں شیلنج کرنے کا اعلان اسیران کی رہائی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے امار ایوب نے ایک بار پھر واضح کر دیا عدالتی فیصلہ سابق حضیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے خلاف انتقامی سلسلے کو دوام بکشے گا بیریسٹر گوھر کا مواقف کمل شوزب نے فیصلہ انصاف کا قتل قرار دے دیا عدالتی فیصلے پر پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج خواتین نے ڈسٹرک جیڈیشل کامپلیکس کی سڑک بلوک کر دی اس بہران میں ہے تو اس کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے اور اس کا نام ہے امران خان پاکستان کی عوام نے بائی الیکشنز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور وہی فیصلہ یہ ہے کہ ہم ملک کو آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہے ہم ملک کو بند کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے بیرسٹر دانیال چودری کا پی ٹی آئی پر ملک میں آگ لگانے کی سوچ کا الزام زمینی الیکشن میں عوام نے ملک میں آگ لگانے والوں کو مسترد کر دیا یہ جو مرضی کر لیں ملک بہتری کی طرف جائے گا نون لیگی رہنما نے بانی پی ٹی آئی کو بہران کا ذمہ دار قرار دی دیا ازادی مارچ کے دوران توڑ پورڑ کے دو مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور شاہم مطوریشی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ایف آئی آر مجاز آتھارٹی نے درچ نہیں کرائی ثبوت بھی موجود نہیں اسلام آباد کی رسپرکین سیشن عدالت میں وقلہ کے دلائی لے خیبر پختونخواہ حکومت کا نومائی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس جوڈیشل کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی گئی نومائی کے کرداروں کو بے نکاب کیا جائے گا سبائی کابینہ کا عزم سپریم کورٹ میں مقصوش نے سسنم سے مطالق خیز کی فل کورٹ سمات الیکشن کمیشن اف پاکستان میں عدالت عظمہ کے فیصلے کی غلط تشریف کر کے بڑی پارٹی کو الیکشن سے رکھا دیا انتخابی نشان کا فیصلہ دینے والا بنچ خود دا رہا ہے کہ تشریف غلط تھی جسٹس اتھر مرولا کے ریمارکس جن کیانڈیڈیٹس نے فارٹی کا سرٹیفیکیٹ بھی دیا انہیں اس جماعت سے تصور کیوں نہیں کیا گیا اس معاملے میں انتخابی نشان کہاں سے لے آئے چیف جسٹس کا وکیل الیکشن کمیشن سے اس تفصار مزید سمات پیر کو ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد کانسل غیر مسلم میمبر کو تسلیم نہیں کرتا ایسی ہی شک جیو آئے کے منشور میں بھی ہے اس کے باوجود انہیں مخصوص نشستیں دی گئیں جسٹس اتھر مینولا کے ریمارکس اگر مخصوص نشست لینی ہے تو جنرل سیٹ جی پی پڑے گی جو سنی اتحاد جیتنے میں ناکام رہی ازاد امیدواروں کا سنی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں وکیل الیکشن کمیشن سکندر بشیر کے دلائے کپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان کی واپسی کے لیے درخواست دائر شہری کے جانب سے بلے کا نشان مخصوص نشستیں دینے کی اس صدا چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بنائے حکومت کا امریکی قراردات کے مقابلے میں قراردات لانے کا اعلان مسودہ تیار ہے اپوزیشن سمیت سب کو فراہم کیا جائے گا اس قسم کی قراردات لانا کوئی طریقہ نہیں اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈان کا قومی اسمبلی میں دو ٹوک پیغام اپوزیشن سے ساتھ دینے کی اپیل چین کی پاکستانی قانون آفذ کرنے والے اداروں کی استعداد بڑھانے کے تابون کی یقین دہانی نیویوک میں وزیر داخلہ موسیل نقمی کی چینی ہم منصف سے ملاقات پاک چین تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال موسیل نقمی نے داسو واقع کی تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا چینی وزیر داخلہ کا اظہار اثمینان وزیر قانون کا مسائل کے حل کے لیے باتچیت کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ صرف قانون سازی ہی نہیں عمل درامت بھی ضروری قرار دے دیا قوانین پر عمل درامت ریاست کی ذمہ داری ہے معاشرے کی بہتری کے لیے منفی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے آزم نظیر تارر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب چوہذری برادران کے درمیان خاندان نتا نقاط بحال سیاست اپنی اپنی ہوگی چوہذری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان ملاقات میں اتفاق قیسرہ الہی کے خاندانی صلح کی تردید خبریں جھوٹ خرار دیتی پرویز الہی سمیت مونس الہی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے صاحب خزیلیالہ کے اہلیہ نے واضح کر دیا شدید گرمی اور حبس کے بعد قدرت کراچی والوں پر مہربان مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے صدر، گلستان جہور، گلشن اقبال، نازم آباد، سائیٹیریا، ملیر، نیو کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش بعض علاقوں میں آندھی، مہتمہ موسمیات کی شہر میں جمعہ اور ہفتے کو تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش گئی سندھ اور ولوچستان کے مختلف علاقہ جات میں بارش کے بعد گرمی کا زور چوچ گیا جان شروع اور مٹیاری میں گھروں کی شتی اور آسمانی بجلی کے جانے سے دو بچوں سمیت پانچ افراد جان بہاق، آٹھ زخمی، تھرپارکر میں آسمانی بجلی کے جانے سے ساتھ بکریاں مر گئیں کئی شہروں میں سڑکیں اور گلیاں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں نشیبی علاقہ جات میں پانی گھروں میں داخل ماری میں بادن پرستے ہی شہری خوچیل سے باہر نکل آئے حافظ نئیم نے سیاسی جماعتیں چند خاندانوں کے تابع قرار دی دی کوئی جماعت وسیعت پر چل رہی ہے تو کوئی ویرانست پر امیر جماعت اسلامی کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب جمہوریت کی دابدار جماعتوں پر جمہوری اقدار کو پامال کرنے کا الزام سندھ حکومت نے سال دوہزار تئیس چوبیس کے بجھٹ سے دو سو تہتر ارب لپے زائد رقم خرچ کر ڈالی روہ مالی سال کا زمنی بجھٹ ایوان میں پیش دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس کے دوران تھر میں ریکار ترقیاتی کام ہوئے آئندہ مالی سال میں پنجاب سے زیادہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے حضیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسیمبلی میں اظہار خیال گورنر سندھ نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت قرار دی دی انتہائی اقدام پر مجبور نہ کیا جائے کامران تسوری کی کیا الیکٹرک کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ سندھ اسیمبلی میں آپوزیشن نیجر نے کراچی میں تبیل لوڈ شیڈنگ پر سوال اٹھا دیا چار لوگوں کی بجلی چوری کی سزا سو اپراہ تو دی جا رہی ہے کہ الیکٹرک والے باتوں سے نہیں مانیں گے انہیں پولیس کے حوالے کیا جائے علی خوشیدی کا سندھ اسیمبلی میں اظہار خیال گرانچی میں غیر اعلانیاں اور طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی درخواست دائر کر دی نیپرا کا فیصلہ موجود ہے کہ بل ادا کرنے والوں کے گھر میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو بل ادا کرنے والے سارفین کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دینے کا حکم دینے کی استدام بجلی کے بھاری بلوں سے پریشان شہریوں کو بجلی کا نیا جھٹکہ دینے کی تیاریاں مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی تین روپے اکتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں کل سمات ہوگی تبیل غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پیمانہ لبریس ہو گیا رنگ ڈوڈ پر شدید احتجاج سڑک بند کر دی پتھراؤں کر کے کئی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے پولیس کی بھاری نفتی حضار پانی چاک پر تاہینات کر دی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پینشن اسکیم میں ترامیم کی منظوری دی دی پینشنرز کے لیے پینشن فنڈ قائم کرنے اور نئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ نئے ملازبین کے لیے کنٹری بیوٹر پینشن اسکیم لائی جائے گی پی ایس او پارکو اور سوئی گیس کمپنیز کی نشکاری ہوگی یا نہیں پیٹرولین رویجن نے نشکاری کا فیصلہ پر فاقی احفرمت پر چھوک دیا پیٹرولین رویجن کی سمری کابینہ کمیٹی سرکاری ملکتی اداروں کو بھیجوا دی گئی وزیرالہ پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے چار سو میلین روپے فوری جاری کر دیئے چیچا وطنی تا لیا اور ملتان تا ویہاڑی روڈ کی تعمیر شروع کرنے کے لیے تیرہ اگس کی ڈیڈ لائن مریم نباس نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو معیشت کی ریڑ کی حجی قرار دے دیا لاتینی امریکی ملک بولیویا میں فوضی بغاوتنا کام بنا دی گئی صدارتی محل اور اہا مقامات پر قبضہ بولیویا صدر کی عوام سے گھروں سے نکلنے اور عالمی حمایت دیل پر پوجھ لی امارت نے خالی کر دی صدر نے پوجھ میں نئی کمانڈرز تاہینات کر دی ٹی ٹوانٹی وولڈ کپ کا سامی فائنل برخلا دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور بھارت آمنے سامنے گیانا میں بارش کے باعث میچ تاخیر سے شروع ہوا دونوں ٹیموں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنٹر محمد وسیم جونئر رشتہ ازدواج پر منسلک اہلیا کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی یوی فائی اور فوٹبال چیمپئنشف کے دلچسپ مقابلے جورجیہ نے پورٹوگال اور ترکیہ نے جمہوریہ چیک کو شکست دی تھی لہور کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کا میرہ سے شادی سے متعلق سوال اداکارہ نے شادی کے خواہشمند کو سامنے آنے کا مشورہ دے دیا